اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں مبین الدین خیر دی دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پسند دیدہ پروگرام کریئر گائیڈنس لے کر لاسٹ نیشست میں ہم نے الحمدللہ ان تلوہ کے بارے میں بات کی تھی کریئر گائیڈنس کے امپورڈنس کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے بات کی تھی نیچر کے تعلق سے آج بھی انشاءاللہ اس کا سلسلہ بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے نالج میں زیادتی ہو بڑھوتری ہو اور آپ اپنے خواب بونتے چلے جائیں تو تین خسم کے افراد کے بارے میں پچھلی نشست میں ہم نے ڈیٹیل بات کی تھی انشاءاللہ آج ہم اس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں تین خسم کے خاص کر سٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں ایک وہ سٹوڈنٹس جنہیں کھیلنا پسند ہے جی ہاں میں جانتا ہوں اکثر لڑکوں کو خاص کر کھیلنا پسند ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس انرجی انتھوزیازم کافی زیادہ ہوتا ہے اسی لئے وہ کھیلنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں نے ان کے تعلق سے مختلف فیلڈز کے بارے میں بتایا تھا اور دوسرے افراد یعنی دوسرے خسم کے سٹوڈنٹس جنہیں پڑھنا بھی پسند ہے اور کھیلنا بھی پسند ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے اور ایک خسم کے وہ لوگ جنہیں کھیلنا پسند ہے لیکن ساتھی ساتھ جو بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ اس سے زیادہ غور کرنا پسند ہے تو کل کی نشست ہم جاری رکھتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے ساتھ ناظرین پچھلی نشست میں میں نے ڈیٹیل بتایا تھا کہ آئی ٹی آئی کرنے کے بعد آپ کا کریئر ایز ای ٹیکنیشن شروع ہوتا ہے اور پھر ریٹائرمنٹ کم سے کم فورمن کی حیثیت یا جنئر انجنئر کی حیثیت سے ہوتی ہے جی ہاں آئی ٹی آئی کرنے کے بعد یہ دو سالہ یا پھر ایک سالہ کورس ہوتا ہے اسی طرح میں نے دوسرے کورس کے بارے میں بتایا تھا جس کو ہم ڈیپلومہ یا پھر پولٹیکنک کے نام سے جانتے ہیں پولٹیکنک میں کم سے کم ستائیس برانچس ہوتی ہیں انہی برانچس میں سے آپ کو ایک برانچ چننا ہے ڈیپلومہ کمپلیٹ کرنے کے بعد تین سال کے بعد انشاءاللہ آپ اپنا کریئر کم سے کم فورمن کی حیثیت سے یا جنئر انجنئر کی حیثیت سے شروع کر سکتے ہیں اور پھر ریٹائرمنٹ کم سے کم ایکزیکیٹی انجنئر کی حیثیت سے ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تمام باتیں ابھی تک یاد ہیں تو شروعات کریں آگے کے لیے انشاءاللہ سنیے گا غور سے کیونکہ بات آپ کے کریئر کی ہے بات آپ کے ترخی کی ہے اور بات آپ کے ان خوابوں کی ہے جو آپ بچپن سے دیکھا کرتے ہیں انجنئرنگ یہ پیو سی کرنے کے بعد یہ چار سالہ کورس ہے مگر ڈیپلومہ کرنے کے بعد الحمدللہ صرف تین سال لگتے ہیں تین سال کے بعد آپ الحمدللہ انجنئر بن سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کامپوڈیشن بڑھ رہا ہے ایکسپرس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اگر آپ واقعی انجنئر بننا چاہتے ہیں آپ پیو سی سے بھی بن سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اگر ڈیپلومہ کرتے ہوئے انجنئرنگ میں داخلہ لیں گے تو آنے والے دنوں میں خصوصا انٹریو کے ٹائم یا جاب سیلیکشن کے وقت آپ کا سیلیکشن کے چانسے زیادہ ہوئے ہیں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ڈیپلومہ آل ریڈی ایک آپ کے پاس سیٹیفیکٹ ہے جو تین سالہ کورس کرنے کے بعد مل رہی ہے اسی طرح اگر آپ بی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی تین سال لگتے ہیں یا یہ دونوں سیٹیفیکٹس جب آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ کا کنسیڈریشن ایز ایکسپرس کی حیثی سے ہوتا ہے فار اگزامپل اگر کوئی انجنئر جو پیو سی کے بعد بی کر کر آپ کے ساتھ کامپوڈیشن میں انٹریو میں آیا ہوا ہے اور آپ بھی الحمدللہ اس انٹریو میں ہیں تو پریفرنس آپ کو دیا جائے گا انٹریو میں جو لڑکا ڈیپلومہ کے بعد بی کرا ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سیلیکشن کے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک لڑکا جو پیو سی کرنے کے بعد جب بی کرتا ہے تو چار سال اسے کم سے کم لگانے ہوتے ہیں لیکن ڈیپلومہ کے تین سال پھر انجنئرنگ کے تین سال یہ چھ سال لگانے کے بعد آپ ایک ایکسپرس کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں معاشرے میں انڈسٹریز میں اور ادھر پلیسز پر کمپیر ٹو اس لڑکے کے یا اس اسٹوڈنٹس کے جو پیو سی کے بعد انجنئرنگ کر کر آتا ہے اسی لئے خاص خیال رہے کہ اگر آپ نے تیع کر لیا ہے کہ آپ کو انجنئر ہی بننا ہے تو آپ ڈیپلومہ سے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہترین اور شاندار مواقع آپ کے انتظار میں رہیں گے ڈیپلومہ میں کم سے کم ستہویس برانچس ہیں وہیں الحمدللہ بی انجنئرنگ میں کم سے کم اکتیس تھرٹی ون جی ہاں بلکل صحیح فرمایا آپ نے تھرٹی ون برانچس ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ تھرٹی ون برانچس کیا ایک اسٹوڈنٹس پڑے بلکل نہیں انجنئرنگ میں جب آپ داخلہ لیں گے تب آپ کو صرف ایک برانچ چھننا ہے تو ایک برانچ چھننے سے پہلے آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے آپ کے نیچر کے حساب سے آپ کو جائزہ لینا ہے آپ کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ کو جائزہ لینا ہے آپ کی کریٹیویٹی کے حساب سے آپ کو جائزہ لینا ہے آپ کے میتھامیٹکس پرفیکشن کے حساب سے اور آپ کو جائزہ لینا ہے آپ کی انگلیش اسکلز کے تعلق سے آپ کی انگلیش اچھی ہے آپ کا میس اچھا ہے آپ کے پاس اچھی کمانڈ ڈرائنگ سبجیکٹ پر ہے اسی طرح آپ کے پاس کریٹیوٹی ہے تو آپ انجنیرنگ میں جا کر شاندار کامیابی بہت کم وقفے میں انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں انجنیر بننے کے لیے ڈپلومان کے ذریعے اگر آپ جاتے ہیں تو تین سال لگانے پڑیں گے اسی طرح آپ پیو سی کے بعد جاتے ہیں تو انشاءاللہ چار سال لگا کر آپ اپنا کریئر کم سے کم ایک انجنیر کی حصے سے شروع کرتے ہیں علم حاصل کرنے والے کی الحمدللہ شروع سے ہی بڑی پذیرائی ہوئی ہے بڑی خدر ہوتی ہے اسی لیے دیکھتے ہیں آپ لوگ سماج کے اندر جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ ایک الگ خسم کا کام کرتے ہیں اسی طرح جو لوگ آئی ٹی آئی وغیرہ کورسز کرے ہیں یہ لوگ الحمدللہ ٹیکنیشن کی حصے سے سوسائٹی میں کام کرتے ہیں اسی طرح جو لوگ ڈپلومان کرے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ سوپر وائزر یا پھر سائیڈ انجنیر یا جنیر انجنیر کی حصے سے کام کرتے ہیں مگر جو لوگ الحمدللہ بھی کرے ہوئے ہیں ان کا کریئر ہی شروع ہوتا ہے آئیزے انجنیر کی حصے سے ناظرین خصوصاً اور ایک بار یاد رکھئے گا اگر کوئی لڑکا کوئی سٹوڈنٹس یا ڈیسائیڈ کرا ہے کہ مجھے انجنیر بننا ہے تو اس کے لئے بہتر آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپلومان کے ذریعے جائے کیوں؟ کیونکہ انٹریو میں اس کے لئے بہت زیادہ بینفیٹس ہوتے ہیں بہرحال بی کرنے کے بعد آپ کا کریئر شروع ہوتا ہے آئیزے انجنیر کی حصے سے انجنیر کی حصے سے کریئر شروع ہوتا ہے اور ختم الحمدللہ کم سے کم ڈیزائنر کی حصے سے ہوتا ہے کی بنیاد پر پروموشن ہر وقت انجنیرنگ فیلڈز میں الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں اسی لئے انجنیرنگ میں داخلہ لینے سے پہلے آپ ضرور ایک بار سوچئے کریٹیویٹی کے ریلیٹڈ اپنے اندر ہے یا نہیں اسی طرح آپ کا ڈرائنگ اور پھر آپ کا میٹس یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہیں انگلیش اچھی ہے تب آپ اس فیلڈ کے اندر جا کر بڑی سے بڑی شاندار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ ریلیٹڈ باتیں ہیں بی سے اب بی کرنے کے بعد اور ایک کورس آتا ہے جسے ہم ڈیزائنر بھولتے ہیں کیا بھولتے ہیں ڈیزائنر جی ہاں بلکل آئی ٹی کرنے کے بعد ٹیکنیشن ڈیپلومہ کرنے کے بعد جونیئر انجنیئر بی کرنے کے بعد انجنیئر ایم ٹیک اگر کوئی لڑکا کرتا ہے کوئی سٹڈینٹس کرتا ہے الحمدللہ اس کا کریئر کم سے کم پروڈیکٹ انجنیئر یا پھر ایکزیگوٹی انجنیئر کی حصے سے شروعات ہوتی ہے اور وہ کچھ ہی سالوں میں ڈیزائنر بن سکتا ہے ناظرین بی کے بعد دو سالہ کورس آتا ہے جسے ہم ایم ٹیک کہتے ہیں ایم ٹیک کرنے کے بعد کوئی بھی طالبیل آسانی سے انشاءاللہ ڈیزائنر بن سکتا ہے سوال یہ آتا ہے ڈیزائنر کسے کہتے ہیں یا ڈیزائنر کون کہلاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ شہروں میں بڑے بڑے malls بڑے بڑے hospitals بڑی بڑی buildings بنتی ہیں ان buildings میں labor بھی کام کرتا ہے technician بھی کام کرتا ہے junior engineer بھی کام کرتا ہے اسی طرح engineers بھی کام کرتے ہیں ایک building بنانے کے لیے ایک mall بنانے کے لیے ایک idea جس شخص کا ہوتا ہے وہ دراصل engineer رہتا ہے آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں کیا صرف idea آنے سے کوئی آدمی designer بن جاتا ہے بالکل نہیں idea کے ساتھ m-tech ہونا اس کا ضروری ہے m-tech جب اگر وہ رہا تب ایک rot سے لے کر پوری building کی a to z calculation انشاءاللہ وہ شخص کرے گا ایسا شخص جس کے پاس building کی پوری detailing ہو وہ شخص designer کہلاتا ہے designer بننے کے لیے m-tech ہونا ضروری ہے تب ہی جا کر آپ اپنا career آسانی سے as a designer شروع کر سکتے ہیں for example structure engineer structure designer یہ پورے structure کا ذمہ دار ہوتا ہے اسی طرح الگ الگ قسم کے designer ہوتے ہیں designer بننے کے لیے condition یہ ہے کہ آپ m-tech کریں یہ details میں جو آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ ایک technician سے لے کے my designer تک آپ کو یہ details خصوصاً technical field سے related بتا رہا تھا انشاءاللہ اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے دو تین باتیں خاص کر آپ ذہن میں رکھئے سچر committee کی report کے بعد اور خصوصاً ایشیا کے اندر مسلمانوں کا تعلیم کے میدان میں آنا زیادہ انتہائی ضروری ہے اور مسلمان نوجوان technical field کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے maximum technicians آپ کو الحمدللہ مسلمان مل جاتے ہیں اگر یہیں مسلمان کوئی بھی طالب علم یا طلبہ اگر یہ پڑھائی کا سہارا لیں گے انشاءاللہ ہم بڑے سے بڑے مقصد کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اسی لئے engineering کے بارے میں سوچئے گا ضرور خاص کر وہ طلبہ جنہیں کھیلنا پسند ہے جو بیٹھنا پسند نہیں کرتے جو رکنا پسند نہیں کرتے آپ کا mathematics اچھا ہے تب آپ ڈپلومہ میں انجینئرنگ میں اور الحمدللہ ہمٹیک میں آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے تو وہیں پہ آپ اپنے آپ کو روکی امت ٹین تک ٹین کے بعد کم سے کم آپ اگر ایٹی آئی کر لیے تب انشاءاللہ آپ کا کریئر کم سے کم سیف ہو جاتا ہے ایز ایٹ ٹیکنیشن کی اسیس سے یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس لئے رکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد میں لگتا ہے تو یہ دو باتیں ہوئی ٹیکنیکل فیلڈز کی اب میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیو سی اور دوسرے کرسز کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی ڈیٹیلز بتاؤں گا انجینئرنگ کے چاپٹر کو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں خصوصاً ہدایت کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں تو ان باتوں کو بھی یاد سے اور خاص کر اپنے ذہن میں رکھ لیجئے وہ یہ ہے میکانیکل، انسٹرومنٹیشن، آٹو موبائل یہ ایسے برانچے ہیں جو ایک دوسرے سے لنک کرتے ہیں وہیں سیویل برانچ ایک ہے، آرکیٹیکچر ایک ہے یہ لوگ میکانیکل میں نہیں آسکتے اسی طرح میکانیکل کے لوگ سیویل کے اندر جا سکتے ہیں وہاں پہ ایزے ایم می پی انجینئر کام کر سکتے ہیں لیکن سیویل والا میکانیکل کے اندر واپس نہیں آسکتا اسی لئے جب بھی آپ داخلہ لیں خاص کر اپنا فیچر پلان کرتے ہوئے لیں اس لئے کہ کریئر کبھی بھی بدلہ نہیں جا سکتا کیوں؟ کیونکہ پڑھائی میں کم سے کم ایک انجینئر بننے کے لئے آپ کو دس سال اسکول میں، تین سال ڈپلوما میں، تین سال بی میں یعنی سولہ سال اور پھر اور دو سال میکانیکل کر لیے تو اٹھارہ سال آپ لوگوں کو کم سے کم گزارنا ہے اٹھارہ سال کے بعد، پانچ سال کے بعد پھر آپ یہ سوچیں کہ میں دوسرے فیل میں جاؤں گا تو یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے اسی لئے اپنا کریئر چیوز کرنے سے پہلے کسی بھی فیل میں جانے سے پہلے زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن لیں تاکہ آپ کی زندگی میں کامیابیاں آتی رہیں اور آپ ہمیشہ خوش اور مسکراتے رہیں کیونکہ مسکرانا اصل میں ایک بہت ہی بہترین کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے اب ہم آتے ہیں دوسری طرف یعنی پیو سی کی طرف پری یونیورسٹی کورس یہ دو سالہ کورس ہے اس کے اندر الگ الگ سبجیکٹس آتے ہیں پیو سی میں سائنس بھی ہے پیو سی میں آرز بھی ہے پیو سی میں کامرز بھی ہے تین تک جتنے بھی سبجیکٹ ایک طالب علم پڑھتا ہے وہ اور زیادہ جب سبجیکٹس بڑھ جاتیں یا ایکسپینڈ ہوتیں اس وقت ہم پیو سی کی ایک شکل اختیار کرتے ہیں جو کہ سائنس کی ہے آرز کی ہے کامرز کی ہے یہ تین فیلڈ پری یونیورسٹی کورس یہ آپ کا منتظر ہے کس خسم کے طلبہ کے لیے ان طلبہ کے لیے جن کا نیچر کھیلنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے اور غور و فکر کرنا بھی ہے تو یہ تینوں چیزیں تینوں خسم کے نیچر کے لوگوں کے آستے یہ کورس پیو سی الحمدللہ ویلکم کرتا ہوا نظر آئے گا اب بات کرتے ہیں پیو سی کی اب تک کی جو بات مکمل ہوئی وہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ تھی اب یہاں سے میں جو شروع کرنے جا رہا ہوں وہ پیو سی کا ہے پیو سی یہ دو سالہ کورس ہے اس میں پیو سی سائنس بھی ہے پیو سی آرٹس بھی ہے اور الحمدللہ پیو سی کامرز بھی ہے اس کے اندر صرف ایک خسم کے ایک جن کو کھیلنا پسند ہے اسی خسم کے لوگ نہیں بلکہ اس کے اندر تمام خسم کے لوگ آتے ہیں اسی لیے اس پیو سی کورس کی اہمد کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں ڈیٹیل سبجیکس کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی بات انشاءاللہ آگے رکھوں گا شروعات کرتے ہیں آرٹس پیو سی آرٹس پیو سی آرٹس پڑھنے کے لیے آپ کی دلچسپی لائنگویجز میں جیسا کہ اردو انگلیش اور دوسرے لائنگویجز میں ہونی چاہیے تب آپ آرٹس فیل کے اندر جا کر بہترین کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے یا انفارمیشن نہ ہونی کی وجہ سے وہ الگ الگ خسم کی افوائیں پھیلاتے ہیں فار ایگزامپل جب کچھ اسٹوڈنٹس آرٹس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کے پیرنٹس یا رشتہ دار گویا اس کے ساتھ ایسے سوالات کرتے ہیں جیسے وہ پیو سی آرٹس نہیں کر رہا بلکہ جیسے کوئی گناہ کر رہا ہوں جی نہیں پیو سی آرٹس میں بھی الحمدللہ اتنی ہی اپاچنیٹی ہیں جتنی کے سائنس میں اور جتنی کامرس میں اسی لیے آرٹس لینے سے پہلے آپ دو چیزوں کا خاص کر دھیان رکھئے وہ ہے آپ کی دلچسپی سوشل سبجیکٹس میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے سوشل میں تب آپ آسانی سے اس فیل کے اندر جا سکتے ہیں اگر آپ کو دلچسپی ہے بینکٹنگ سیکٹرز میں اگر آپ کو دلچسپی ہے لاؤ میں اگر آپ کو دلچسپی ہے میڈیا میں اگر آپ کو دلچسپی ہے سرویسس میں اگر آپ کو دلچسپی ہے ٹیچنگ میں یہ تمام فیلز آرٹس سے ہوتی ہی آتی ہیں اسی لیے طلبہ آرٹس میں ایڈمیشن لینے سے پہلے اکثر ہمارے سوسائٹی میں معاشرے میں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سائنس میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے یا میتہ میڈکس میں کمزور ہونی کی وجہ سے بی ایسی یا بی ای میں جاتے ہیں اور جانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اکثر طلبہ ناکام ہو جاتے ہیں یا پھر وہاں کے ایک جسٹ ڈگری ہولڈر بن کر رہ جاتے ہیں اس لیے کریئر چننے سے پہلے ہم اپنی سکلز اپنی صلاحیتوں کا خاص کر دھیان رکھ کر اگر کریئر چنیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں پیو سی آرٹس کرنے سے پہلے خاص کر آپ سمجھئے پیو سی آرٹس کے سبجیکٹس پیو سی آرٹس میں سوشالوجی ہوتا ہے پیو سی آرٹس میں ہسٹری ہے پیو سی آرٹس میں ایکنومکس ہے پیو سی آرٹس میں پولٹیکل سینس ہے یہ تمام سبجیکٹ پیو سی آرٹس میں پڑھائے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے کچھ سبجیکٹس کے بارے میں آپ کو بتایا اس کی ڈیٹیلنگز کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آنے آلے دنوں میں ماسٹر ڈگریز میں اس کی خاص کر اہمیت بڑھ جاتی ہے جب اہمیت بڑھ جاتی ہے اسی وقت جاپس کے سکوپس بھی بڑھ جاتے ہیں اسی لئے پیو سی آرٹس لینے کے بعد اگر کوئی آپ سے سوال کرے پیو سی آرٹس کیوں کر رہے ہیں تو آپ ان سے دو ٹکا جواب دے دینا یا سیدھا سیدھا جواب دے دینا کہ مجھے اس کورس کے اندر دلچسپی ہے اور میں اس فیل کے اندر آگے جانا چاہتا ہوں اسی لئے اس کورس میں اڈمیشن لیا ہوں تب انشاءاللہ آپ سٹیسفائی رہیں گے اور آنے آلے دنوں میں بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو پیو سی دو سالہ کورس کرنے کے بعد آپ فرس جو کورس کر سکتے ہیں وہ ہے بی اے کا اسی طرح آپ ڈی ایڈ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ پیو سی آرٹس کرنے کے بعد آپ اگزام لکھ سکتے ہیں اس جی سی کا آپ اگزام لکھ سکتے ہیں ٹی سی کا اور اسی طرح کلریکل جابز جتے بھی آتے ہیں ان سب کے لئے آپ اپیر ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ پیو سی سے آرٹس کر رہے ہیں تو یہ اس کا اڈوانٹیج ہے یہ اڈوانٹیج انشاءاللہ اور بڑھتا جائے گا جس طریقے سے آپ کی ڈگریان بڑھتی جائیں گی تو پیو سی آرٹس کرنے کے بعد بی اے بی اے کرنے کے بعد بہت سارے لوگ بولتے ہیں یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بی اے کرنے سے کیا فیدہ ہوتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے اور جن کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا وہ لوگ تو اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ بی اے مطلب بیکار آدم یہ بلکل بیسلس بات بلکل غلط بات انفارمیشن نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ایسی افوائیں خصوصاً لوگ پھیلاتے رہتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ بی اے کرنے کے بعد جو آپشنز آتے ہیں وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ڈیٹیلنگ سے آپ کے سامنے کروں گا بی اے کرنے کے بعد آپ فرس جو کورس کر سکتے ہیں الحمدللہ بی اے کر سکتے ہیں اسی طرح بی اے کرنے کے بعد آپ ایم بی اے کر سکتے ہیں جس طرح بی کرا ہوا سٹوڈنٹس بی کام کرا ہوا سٹوڈنٹس بی اسی کرا ہوا سٹوڈنٹس ایم بی اے کر سکتا ہے اسی طرح الحمدللہ بی اے کرا ہوا کوئی بھی سٹوڈنٹس ایم بی اے کر سکتا ہے دوسرا آپشنز آپ کے پاس جو آتا ہے بی ایڈ کا آتا ہے ٹیچنگ پروفیشن بہت زیادہ ڈیمانڈز میں ہے خصوصاً ایکسپرٹ ٹیچرز انڈیا کے اندر صرف انڈیا کے اندر نہیں بلکہ انڈیا سے باہر ایبراڈ میں ٹیچرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تب آپ بی ایڈ کر کر ایک بہترین ٹیچر بن سکتے ہیں فار اگزامپل انگلیش ٹیچرز کی کافی زیادہ ڈیمانڈز ہیں اگر آپ بی اے سبجیکٹس انگلیش سے کرے ہوئے ہیں تب آپ آسانی سے انگلیش ٹیچر بن سکتے ہیں خصوصاً حال حال میں ریپورٹ شاہی ہوئی تھی کہ امریکہ جیسی کنٹری کے اندر بھی انگلیش ٹیچرز کی کافی ریکوائرمنٹس ہیں اب انگلیش ٹیچر بننے کے لیے کیا ضروری ہے کیا بی ایسی کرہ ہوا لڑکہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا بہت ساری کوشش اور بہت سارے افرس لگانے پڑتے ہیں مگر ایک آرس کا سٹوڈنٹس جو بی اے کرا ہوا ہے جس کا آپشنل سبجیکٹ انگلیش ہے تب انشاءاللہ وہ آسانی سے بی ایڈ کر کے انگلیش ٹیچر بن سکتا ہے اسی طرح بی اے کرا ہوا لڑکہ بی ایڈ کرنے کے بعد خصوصاً وہ آرس ٹیچر بن سکتا ہے اسی طرح بی اے بی ایڈ کے بعد ایک لینگوش ٹیچر بن سکتے ہیں جیسے ہندی لائنگوش ٹیچر، اردو لائنگوش ٹیچر اور الگ الگ زبانوں کے الگ الگ ٹیچر سوشل کرنے سے خصوصاً بی اے کرنے سے سوشل ٹیچر، انگلیش ٹیچر، لائنگوش ٹیچر کے جاب آپ کے لیے آسانی سے اویلیبل ہیں آپ آسانی سے اس کے اندر یہ فیلز میں جا کر اپنا کریئر انشاءاللہ ایک سکسسفل ٹیچر کی ایسے سے شروعات کر سکتے ہیں یہ تو بات بھی صرف بی ایڈ کی اب میں آتا ہوں لیکچر کی طرف اگر آپ لیکچر بننا چاہتے ہیں تب بی اے کرنے کے بعد آپ اس کے پاس آپشن ہے وہ آپشن اس طریقے سے ہیں کہ بی اے کرنے کے بعد اگر کوئی لڑکا ایمے کرتا ہے جو دو سال کا کورس ہے بی اے تین سال کا ہے اس کے بعد دو سالہ کورس ایمے ہے ایمے کرنے کے بعد آپ اینی ٹی کے ذریعے سے یا پھر سیٹ کے ذریعے سے ایکزام لکھ کر ڈائریکٹ آپ کا اپوائنٹمنٹ انشاءاللہ تعالیز ایسے لیکچر کی حصے سے ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ لیکچر کی کتنی ڈیمانڈ اور اس سے بھی زیادہ کتنی زیادہ سالاری ہے اسی لیے سوچئے ضرور اب سوال یا آتا کونسے کونسے لیکچر بن سکتے ہیں تو ون بائی ون انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیلنگ کروں گا پہلے آتا ہے سبجیکٹ ہسٹری اگر کوئی سٹوڈنٹس بی اے کے اندر ہسٹری سبجیکٹ رکھا ہے تب ہی وہ لڑکا ایمین ہسٹری کر سکتا ہے ایمین ہسٹری کرنے کے بعد وہ لیکچر بن سکتا ہے پی ایسی کالج کے لیے یا پھر ڈگری کالج کے لیے اسی طرح آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ میں وہ جا سکتا ہے سائنس کا سٹوڈنٹس آرکیالوجیکل میں نہیں جا سکتا مگر الحمدللہ جو لڑکا جو اسٹوڈنٹس بھی یہ کر رہا ہے ہسٹری سے وہ لڑکا آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ میں جا سکتا ہے ہسٹورین بن سکتا ہے بہترین کولمز لکھ سکتا ہے اور جتنے بھی کامپیٹیٹیو ایکزامز آتے ہیں ان تمام میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے فار ایکزامپل فڈی سی فار ایکزامپل تحسیلدار فار ایکزامپل پروبیشنری آفیسر فار ایکزامپل آئی ایس آئی پی ایس کلاس ون آفیسر یہ تمام کامپیٹیوٹی ایکزامز میں وہ اپیر ہو سکتا ہے اور پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے بھی یہ کرنے کے بعد آسانی سے یہ بینیفیٹس آپ کو ملتے ہیں اسی طرح سیکنڈ آتا ہے والٹیکل سینس ایکنومکس اور سوشیلوجی والٹیکل سینس کرنے کے بعد آپ اپنا کریئر ایزے لیکچر شروع کر سکتے ہیں ایزے کالومسٹ شروع کر سکتے ہیں الحمدللہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تمام کامپیٹیوٹی ایکزامز میں آپ اپیر ہو سکتے ہیں تیسرے جو ہے ایجوکیشن کا ہے الحمدللہ ایجوکیشن سبجیکس خاص کر انڈیا کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے میرا مشورہ مسلم طلبہ کے لئے خصوصا یہ ہے وہ ہسٹری سبجیکس اور ایجوکیشن سبجیکس پر زیادہ دھیان دیں کیوں کس وجہ سے اس لیے کہ ایک بہترین ایجوکیشن اسٹ آنے والی پوری نسل کو سزار سکتا ہے اور ایک بہترین ہسٹورین آنے والے دنوں میں الحمدللہ ہماری تاریخ کے ذریعے سے آنے والا مستقبل کس طرح روشن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام طلبہ کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ پروگرام کو یہی روکنا پڑے گا مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے ریلی ایم فیلنگ ویری ہاپی تو سی سمتنگ اوٹ تکریرز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے عزیز موبین الدین خیردی نے کریئر گائیڈنس کے اس اپیسوڈ میں انجینئرنگ سائنس آرٹس پی او سی اس طرح کے اور بہت سارے کورسز کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیچنگ کا بھی تذکرہ کیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیچر قوم کے ریل کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں معاشرے کی ایک بنیاد ہوتے ہیں ٹیچر لوگوں کی ترقی کا ذریعہ ہیں ٹیچر اگر لوگوں کو فائدہ مند تعلیم دیں تو کل قیامت کے دن آخرت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا اس کا عجر بھی انہیں ملے گا کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل على خیر فلہو مثل عجر فعیلہی جو شخص کسی انسان کو کسی آدمی کو کسی کو بھی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو وہ جو انسان اس خیر پر عمل کرتا ہے تو اس عمل کرنے والے کے جیسا اس کو بھی عجر ملے گا فائدہ مند تعلیم لوگوں میں عام کرنا یہ کل قیامت کے دن آپ کے لئے عجر سواب کا حامل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ انْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إِلَّا مِنْ سَلَاسِ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صَوَلِحْ يَدُعُ لَهِ اس حدیث کے اندر ایک چیز کا ذکر کیا گیا جو نفع بخش علم ہو کوئی انسان نفع بخش علم چھوڑ کر کے جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے انتقال فرما جاتا ہے وفات کر جاتا ہے اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے عمل کے دروازے منقطع ہو جاتے ہیں اِلَّا مِنْ سَلَاسِ سَوَائِ تِين چیزوں کے نمبر ایک صدقِ جاریہ جو کل قیامت کی دن آخرت میں اس کو فائدہ دے گا نمبر دو اَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ نَفَعَ بَخْشِ عِلْمٌ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا نمبر تین اَوْ وَلَدٌ صَالِحْ يَدُعُولَ نیک اولاد جو آپ کے حق میں دعا کریں یہ تین چیزیں ہیں جو کل مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیں گی تو ان میں سے ایک چیز کیا ہے نفع بخش علم اگر ہم اور آپ چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو کل آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا تو ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے ایک استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرے جو بھی علم چھوڑے وہ نفع بخش علم چھوڑے ٹیچر بننا ایک اچھا عمل ہے تو ناظرین اکرام ہم تمام لوگوں کو ایک بہترین ٹیچر ایک بہترین استاذ ایک بہترین معلم بننے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن شہرت طلبی مقصد نہ ہو دنیا کمانا مقصد نہ ہو اخلاص قلب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لوگوں کے لئے فائدے کا سبب بنیں لوگوں کی ترقی کا ذریعہ بنیں جب آپ لوگوں کے ترقی کا ذریعہ بنیں گے تو آخرت میں آپ عجر و ثواب کے مستحق ہوں گے تو ناظرین اکرام ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں پر گور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے اور ایک بہترین استاذ ایک بہترین ٹیچر اور ایک بہترین معلم بن کر کے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اے بارِ الٰہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرماؤں آمین پھر ملیں گے کسی دوسری اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی